اسلام علیکم آپ کا دوست نبی علاج حاضر ہے اور آج میں نے اپنے ایک اور دوست مرزا علی خان کو دعوت دی ہے اور مرزا جو ہے نوروے میں کافی رسز مقیم ہے پاکستان سے پہلے ہونے کے لئے ابودابی گئے ابودابی سے پہلے نوروے چلے گئے اور ماشاء اللہ سے وہوں کو نوروے کی پاسپورٹ بھی مل گیا تو آج ہم ان کی جنرلی ڈسکس کریں گے اور کیا پاسچنٹیز جو بزنس کے حوالے سے پاکستانیوں کے وہاں محصر ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ شورٹلی جو ہے مرزا جو ہمیں جوائن کرنے والے تو جیسی وہ جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنا سیشن رزیوم کرتے ہیں ایکسپیرینس ہم نے دیکھ لیا اور اب یہ بتاؤ کہ کمیونٹی کیسی ہے وہاں پر کمیونٹی بیسکلی یہاں جو ہے وہ دو ٹائپس کی ہے جو پاکستانی کمیونٹی ہے ایک کو آپ کے جو لوگ آئے تھے پاکستانی جو مین آپ کا جو انفلکس آیا تھا نا وہ آیا تھا سیونٹیز ایٹیز میں جب یہ آپ کے ڈیمز بن رہے تھے میرا خیال سے سکسٹیز میں بن رہے تھے شہر ڈیمز نا یہ تربیلا اور مانگا میں نے جو زیادہ تر لوگ دیکھے ہیں جو اولڈ پاکستانیز ہیں جو پچاس سال سے یہاں رہ رہے ہیں وہ ہیں جہلم کے کھاریاں گجران سے جہلم سے ہی بیسکلی ازاد کشمیر اور جہلم سے لگتا ہے وہ میرپور ازاد کشمیر اور جہلم کی پشم ہے وہ جو زیادہ تر لوگ جو ہے نا آپ کو ملنگے جو سکینڈینیویا میں جو سیونٹیز میں آئے تھے اس میں جو زیادہ تر جو تھے لوگ وہ اتنے پڑے لکھے نہیں تھے آپ کا ریسنٹ جو انفلکس ہے جو نائنٹیز کے بعد لوگ آنے شروع ہوئے ہیں جب ویزا ریکوائرمنٹس کافی اسٹرکٹ ہو گئیں تو وہ لوگ زیادہ تک جو ہیں وہ یا تو سٹورنٹ ٹوٹ کے تھو آئے ہیں کیونکہ یہاں فری ایڈیوکیشن تھی تل دس ایر انفورچنٹلی تو اس دفعہ انہوں نے میرا قطعہ چھے سات مہینے پہلے یہ گول چینج ہوئے کہ اب اب یہ بھی بل ٹاک آباوٹو لیٹر تو سٹورنٹ ٹوٹ سے جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ موسٹ جو ہے وہ انفلکس ہے اچھا اس کے ناوہ ثرڈلی پھر جو ہے جو جو پچاس آٹھ سال سے رہ رہے ہیں اور جن کے آپ بہت بڑی بڑی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر اولڈ پاکستانیز جو پچاس آٹھ سال سے رہ رہے ہیں اور جن کے آپ بہت بڑی بڑی سائٹ پہ جائیں گے ہمارا جو ایڈیا اس ٹیونگر سائٹ اس میں دارہ تر جو لوگ ہیں وہ کافی دس سال بارہ سال پہلے آئے ہیں پندرہ سال میکس پندرہ سال پہلے آئے ہیں کیونکہ یہاں زیادہ تر پنجاب سائٹ سے ہی ہیں دیکن کراچی کے بھی کافی لوگ ہیں جو سٹیونگر میں ہیں جو او جی ڈی سی پی پی ایل جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کے لیے بیچتا ہے پھر لوگ یہیں واپس نہیں جاتے کچھ لوگ ایڈوکیشن کے لیے آئیتے کراچی سے تو اس طرح کے لیے کافی لوگ ہیں تو کراچی کے بھی کافی سارے لوگ ہیں تو یہاں ہمارا اتنا بڑا ایڈیا نہیں ہے مطب یہاں آراؤنڈ 300,000 کی پوپولیشن ہوگی جو ہمارا گریٹر سیمینگر ایلیا ہے تو اس میں آراؤنڈ تین چار ہدار پاکستانی ہوں گے تو ہماری کافی اچھی کمیونٹی ہے کافی کلوزلی نیٹ کمیونٹی ہے ایت کے ایونٹس ہو جاتے ہیں چود اگست کے ایونٹس ہوتے ہیں افتاریاں چلتی رہتی ہیں کافی ملنا جلنا ہے اس میں آپ کے انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ایک اور چھارٹڈ اکاونٹنٹ بھی ہے اکاونٹنٹس ہیں ایسی سی ایسی بھی ہیں کافی ساری ویل ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں تو سیمینگر سائٹ پہ یہ ہے کہ کافی ہمارا جو ہے نا وہ ایک تو کلوزلی نیٹ کمیونٹی ہے کافی اچھی کمیونٹی ہے اور گیترنگز بھی ہوتی رہتی ہیں اس کے لاوہ یہاں مسجدیں بنیوی ہیں پانچھے مسجدیں ڈیفرنٹ سیٹس کی بھی ہیں ایرابک پاکستانی موسک ہے ایرابک موسک ہے سومالیان موسک ہے حلال شاپس حلال ریسورنٹس مل جاتے ہیں آسانی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اور the good thing is کہ یہاں اتنا رش بھی نہیں ہے تو everything is within 15 15 minutes radius اب کہیں بھی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو مجھے بلکہ ایک آج سے چار پانچ سال پہلے ایک آسلمہ جواب کی آفر تھی لیکن اب میرا پلان پھر یہی بنا کہ کیونکہ وہاں کافی مارا ماری ہے آسلو میں آپ کو ٹرین دور رہنا پڑتا ہے اپنی جاپ سے آپ ٹرین پکڑ کے جاتے ہیں تو وہ مسئلہ مسائل ہیں ٹرافک کافی ہے تو یہ والی سائٹ میں بسکلی ویسٹ میں ہوں نوروے کے ویسٹ ساؤھ ویسٹ میں تو ایک تو یہاں ویدر جو ہے وہ بھی اتنا سردی نہیں ہے مطلب مائنس میں جاتا ہے لیکن مائنس 5 مائنس 6 جلا جاتا ہے سردہ نہیں جاتا ہے سنوکال بھی ہوتی ہے تو سال میں دو تین دفاع ہوتی ہے بس سردہ نہیں ہوتی تو اور کمیونٹی بھی کافی اچھی ہے یہاں کمپیرڈ ٹو آئی وڈسے آسلو یہاں مچ پیٹر کمیونٹی مچ مور ایڈیو پیٹر موسیقی